بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صاحب شفیق آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو ٹرانس پوز اینڈ ٹیکس ٹو کولم فنکشن کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے تو ایکسل ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں موجود ہیں آپ یہاں پر ویڈیو پہ یا فیلس پہ جا کر ہماری تمام کلاسز وچ کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹیکسل کی کمپلیٹ کلاسز یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کیجئے ہمارے چینل کے اوپر اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے جا کے جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے پہلے تو سٹارٹ کر لیتا اپنا ایکسل ایکسل میں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو آج کا جو ٹاپک ہے ٹرانسپوس فنکشن ٹرانسپوس فنکشن یہاں پر کیا کام کر رہے گا جیسے کہ آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ اس وقت آپ کے پاس ایک رو میں اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ کولمز کے اندر موجود ہیں اب یہی چیز اگر یہی ریکارڈ مجھے یہاں پر کسی بھی کولم کے اندر میں اس راح ہوں اگر میں اس کو ٹوٹل fajyy hundred ٹوٹل fifty hundred ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹال ٹھون ٹوٹال ٹھo چیز ٹوٹل آگر میں ے ہЯ цвет's zer اس میں ٹائم جائے گا یا اگر سریز زیادہ بڑی ہوں تو اس طرحbit خونٹ اس کو بہت عام کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس جو data ہوگا وہ آپ نے اس طریقے سے select کر لینا ہے آپ نے یہاں select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس option آئے گا copy آپ نے اس کو copy کر لینا ہے control c c لے copy کرنے کے بعد آپ جس column کے اندر paste کروانا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو select کریں گے cells کو اور cells کو جب آپ select کریں گے تو آپ نے یہاں پر right click کرنا ہے cells کے اوپر آپ cells پر right click کریں گے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس option آئے گا paste special پر آپ کلک کر دیں گے اسی طرح دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایک option آ رہا گا transpose اس پر آپ چیک لگا دیں گے اور یہاں سے آپ اس کو ok کر دیں گے تو دیکھیں transpose کیا کام کرتا ہے آپ کے جتنی بھی raw اس کو column میں convert کر دیں گے اگر 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 column میں ہو تو اس کو raw میں convert کر دیں گے اب دیکھیں جیسے کہ اگر آپ اس کو select کر لیں ctrl c copy کر لیں اس raw میں چاہیے آپ کو تو آپ یہاں right click کر کے face special میں چلے جائیں اور transpose پر آپ چیک لگا کے اس کو ok کر دیں گے تو دیکھیں واپس کیا آپ اپنے raw eyes میں آ جائے گے یہ raw to column column to raw میں convert کر دیں گے اب اس میں ہم کیا کام کریں گے اب آپ کے پاس جو یہاں پر جو data آگے total pipe and dim اب ان میں سے مجھے numbers کو ترہا separate کرنا ہے اور alphabets کو جائیں وہ مجھے الگ رکھنا ہے تو اس کیلئے میں کیا کروں گا کروں گا سب کو select کر دوں گا یہاں پر اور میرے پاس data کا function ہے data کے function میں جا کر یہاں پر option آگا text to column اس option میں جاؤں گا اور یہاں پر میں اس طریقے سے working کروں گا آپ نے delimited پر آپ نے check لگائے رکھیں اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے next next کریں گے یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس tap کا function آ رہا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس space کا function ہوگا جیسے اگر آپ tap کے function کو اٹھا دیں گے یہاں پاس active ہونا چاہیے اور space کا function لگائیں گے یہ بھی آپ کے پاس active ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک separate column بن جائے space آپ ہٹا کے دیکھیں اس طریقے سے آیا space پر آپ چیک لگا دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو next کریں گے next کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو finish کر دیں گے جیسے آپ finish کریں گے دیکھیں وہاں سے جتنی بھی values تھی وہ ساری نکل کر بہار آگئے ہیں اب آپ کے اس cells کے اندر آگئے ہیں اب آپ کے پاس یہی formatting اب آپ کو یہاں پر apply کرنی ہے اب مجھے نہیں معلوم اس میں colors size bold font کون کون سے ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں یہاں پر انہی cells کو select کر کے copy کر لیجی گا یا کسی بھی ایک cells کو آپ copy کر لیں اور اس والے cells کو یعنی کہ جتنے cells پر apply کرنے ہیں اور ان کو select کرنے right click کرنے کے بعد again آپ space special میں چلے جائیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس option آیا ہوگا formats formats پر آپ نے صرف چیک لگا دیں all پر لگائیں گے پورا data ایک ساتھ copy paste ہو جائے گا format پر لگائیں گے تو یہاں سے آپ اس کو okay کر دیں گے تو دیں گے صرف اور صرف آپ کے پاس format یہاں پر copy paste ہو جائے تو یہ تھی ہماری آج کی transpose class next to column ہم کیسے convert کر سکتے ہیں اور transpose function کو آج ہم نے آج کی class میں cover کیا ہے کوئی problem ہو تو comment میں ضرور شیئر کیجی گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا کب تک ملتے ہیں next video میں شکریہ